بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالکدوس آج عالمی مارکیٹ سے بڑی افسوس ناخبر ہے ناظرین آٹا اور گندم پاکستان میں پہلے ہی اس سال کتنا مہنگا ہو گیا ہے آپ جانتے ہیں لیکن اب عالمی مارکیٹ میں بڑی تیزی کے ساتھ گندم اور مکعی کی قیمتیں پچھلے تین روز کے دوران بڑی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرین جنگ کی وجہ سے وہاں پر ہزاروں ٹن جو گندم ہے وہ تباہ ہوئی ہے یہ حالی حملوں میں جو بندرگاہوں پر لوڈ ہو رہی تھی بہری جہازوں میں اور لاکھوں ٹن جو گندم ہے وہ بلاک ہو گئی ہے یہ جو نئی شدت آئی ہے روس اور یوکرین کی جنگ میں اس میں یہ شدت کیوں آئی ہے یہ بھی ہم آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آنے والا منظر کیا ہو سکتا ہے اور یہ جو گندم کی برامت پر پابندی لگائی ہے نکلو حمل پر یوکرین نے اور روس نے ایک دوسرے کی نکلو حمل پر پابندی لگائی ہے بہری تجارت پر اس کا جو افریقہ ہے جنوبی امریکہ اور ایشیا کے جو غریب ممالک ہیں جو گندمی امپورٹ کرتے ہیں روس سے اور یوکرین سے ان پر ان کے عوام پر کتنا خوفناک اثر پڑنے والا ہے اور خود پاکستان کی مارکٹ پر اور افغانستان کی مارکٹ پر اس کا کیا اثر ہوگا اور جو ہمارے زخیران دوز ہیں اور فلور ملز مالکان ہیں ماضی میں ایسی صورتحال میں کیا کرتے رہیں گے یہ ساری تفسیر آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری جو ایسی ایکسکروسی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین روس نے جو جنوبی بندرگاہ ہے یوکرین کی دو جنوبی بندرگاہیں ہیں دونوں پر پچھلے تین روز میں بار بار حملے کی ہیں اور صرف ایک حملے میں ساٹھ ہزار ٹن گندم جو ہے وہ ایک بحری جہاز پر لوڈ کرنے کے لیے لائی گئی تھی پورٹ پر وہ تباہ ہو گئی ہے اور یہ بحری جہاز یہ ساٹھ ہزار ٹن گندم چین لے کر جا رہا تھا ایک اور بندرگاہ پر بھی ہزاروں ٹن گندم تباہ ہو گئی ہے اور یہ جو انہوں نے نئی شدت لائے ہیں ایک دوسرے کی جو بحری تجارت ہے اس کو بحری تجارت مشریک جہازوں پر سیویلین جہازوں پر بھی تجارتی جہازوں پر بھی حملہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس کی وجہ سے صرف یوکرین کے اندر دس لاکھ ٹن گندم پھنس کر رہ گئی ہے اور نہ جانے اب وہ کب تک وہیں پڑی رہ گی اور مارکیڈ میں نہیں جا سکے گی روس کی کتنی گندم پھنسی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا اس کی کوئی تفصیلہ بھی نہیں آئی پاکستان بھی آپ کو پتا ہے کہ روس اور یوکرین سے گندم برامت کرتا ہے افریقہ کے بہت سے ممالک روس سے گندم لیتے ہیں یوکرین سے جو یورپ والے ہیں وہ یوکرین کی گندم استعمال کرتے ہیں اس لئے یہ بہران پوری دنیا میں آئے گا جو ہی یہ صورتحال بنی ہے عالمی مارکیٹ میں صرف تین روز کے اندر گندم کی قیمت ساڑھے آٹھ فیصد بڑھ گئی ہے اور مکہی کی قیمت ساڑھے پانچ فیصد بڑھ گئی ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چار سے پانچ سو روپے جو ہے وہ گندم کی قیمت صرف تین روز میں بڑھ گئی ہے تو یہ سلسلہ آگے چل کر کہاں تک پہنچے گا اللہ تعالی رحم کرے غریب عوام جو پوری دنیا کے ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے اور خاص طور پر جو افریقہ کے اور ایشیا کے گریب ممالک ہیں اور جنوبی امریکہ کے وہ سب روس کی گندم پر انصار کرتے تھے اور یوکرین کی کیونکہ ان کے ممالک میں گندم یا تو پیدا نہیں ہوتی یا بہت کم پیدا ہوتی ہے ناظرین یہ جو شدت آئی ہے پچھلے دنوں میں روس کی جو جزیرہ ہے کریمیا اس کو ساتھ جو ملانے والا پول تھا بارہ کلومیٹر طویل پول سمندر سے گزرتا ہے جس پر ایک سارش سائٹ پر روڈ بنی ہوئی ہے دوسری سائٹ پر پٹڑی بنی ہوئی ہے ریلوے کی اس پر حملہ ہوا اور روس نے یہ الزام لگایا کہ یہ جو حملہ ہے یوکرین کے جو ڈرون تیار ہیں ان کے ذریعے کیا گیا ہے تو جس کے ویعے سے پول تباہ ہو گیا اور تین چار دو تین دن سے وہ ٹریفک وہاں پر محتل ہے تو اس کے جواب میں روس نے پھر جو بندرگاہیں تھی یوکرین کی دو جنوبی بندرگاہیں ان پر خوفناک بمباری کی میزائلوں سے حملے کیے اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ جو آج کے بعد جو اس نے یوکرین کا جو غلہ ہے اس کی ایکسپورٹ کی اجازت دیتے ہوئے جو ڈیل کی ہوئی تھی وہ اس ڈیل سے دستبردار ہو گیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ آج کے بعد یوکرین کی بحری ناکہ بندی ہے اور کسی جہاز کو تجارتی جہاز کو یوکرین سے نہ باہر نکلنے دیا جائے گا نہ یوکرین میں داخل ہونے دیا جائے گا اس صورتحال کی وجہ سے جو ساری گندوں میں وہ فنس گئی ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے جو سٹاکسٹ ہیں جو عالمی سٹاکسٹ ہیں انہوں نے یہ صورتحال دیکھتے ہی فوراں اپنی جو گندم ان کے پاس پڑی ہوئی تھی اس کی قیمت بڑھا دی ہے اگر عالمی سرمایہ دار اور عالمی سٹاکسٹ یہ کر رہے ہیں تو ہر ملک میں یہی صورتحال ہے انہیں اب جب پتہ چل جائے گا پاکستان میں جو سٹاکسٹ ہیں زخیران دوز ہیں اور جن جن کے پاس بھی اگر فلو ملز مالکان کے پاس بھی گندم پڑی ہے تو وہ بھی اپنی گندم کو روک لیں گے اور اسے مارکٹ میں نہیں لائیں گے کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اگلے چاند ماہ کے دوران اگر چار سو پانچ سو روپے فی مند تین دن میں بڑھ گئی ہے تو اگلے آنے والے جنوں میں خدا جانے کتنی بڑھ جائے گی وہ ہزار پہ مند بھی بڑھ سکتی ہے دو ہزار پہ مند بھی بڑھ سکتی ہے کیونکہ جب صورتحال ایسی ہوگی کہ پوری دنیا میں ایک قہد کی صورتحال بن جائے گی تو پھر یہ اپنی مند مارزی کریں گے اس لیے جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں انہیں چاہیے کہ وہ گندم اپنی پورے سال کی ضرورت کی خرید لیں لیکن سب لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے اس لیے حکومت کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے کہ وہ جو محکمہ خوراک ہے وہ اس طریقے سے گندم کا کوٹا فلور بھی اس کو فراہم کرے آنے والے دنوں میں جب یہ کرائیسز مزید بڑھے گا اور آٹا جو ہے وہ کموں بیش 25 سے 30 رپے فی کلو مزید مہنگا ہو سکتا ہے یہ بہت خوفناک صورتحال ہے ناظرین اور جو روسی فضائیہ حملے کر رہی ہے اس کی ایک اور وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ امیرکا نے کلسٹر بم دیئے ہیں یوکرین کو اور جو آج انہوں نے اعلان کیا ہے امیرکی صدر بائیڈن نے کہ جو ہم نے یوکرین کو کلسٹر بم دیئے ہیں وہ ان کا بہت اچھے طریقے سے جنگ میں استعمال کر رہا ہے تو ناظرین یہ جنگ میں ایک نئی شدت آگئی ہے نئے ہتھیار خوفناک ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں اللہ تعالی اس جنگ سے نکلنے کا راستہ دے دونوں ممالک کو خاص طور پر یوکرین کو اور روس کو کیونکہ ان کے ممالک ان کے عوام اور ان کی فوجے تو براہراست متاثر ہو رہی ہیں اور لوگ بے گناہ لوگ بھی بڑے مارے جا رہے ہیں بچے خواتین بے گھر ہو چکے ہیں دو کروڑ لوگ جو یوکرین سے بے گھر ہو چکے ہیں بہت افسوسناک صورتحال ہے ہم سب دعا گو ہے کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو تاکہ نہ صرف یوکرین اور روس والوں کو امن نصیب ہو بلکہ پوری دنیا میں جو غزائی گوہران پیدا ہونے جا رہا ہے اس سے بھی بچا جا سکے ناظرین اسی کے ساتھ آپ اپنے میزمان عبدالکدوس کو اجازت دیجئے انشاءاللہ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے ساتھ ہم جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد